عبد الرشید بھائی اور اسلم بھائی اور ساتھی ساتھ مظفر بھائی اور دگر جتنے بھی حضرات ہیں سب کی توجہ چاہتا ہوں پورے علاقے کے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں شیر دیکھیں شیر سچا ہو اچھا ہو تو شیر سمجھ میں آئے تو وہاں کیجئے نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے کچھ کیجئے ہندوستان میں لوگ خاموش نہیں رہتے ہیں اب یہ لقشن کا زمانہ چلے گا ابھی یوپی میں چلنا ہے تو ابھی تو یہ مکیا کے لقشن میں تو پیسہ خرچ کرتے ہی ہیں لوگ جہاں پہلے پچیس پچاس ہزار میں ہو جایا کرتا تھا اب تو کڑور تک کی خبر مینی کہ دو دو کڑور روپیہ خرچ کرنے کے بعد یہ مکیا پنچائی ہار جاتے ہیں لیکن میرے دوستو ابھی اتر پردیس کی سرزمی پر چناؤ چلنا ہے جہاں سے دن خیر آبادی اشفاق بہرائچی اور دگر لوگ آئے تھے تو پہلے کا زمانہ یہ ہوتا تھ تاکہ لوگ گھر گھر جا کے پرچار کیا کرتے تھے ٹائر بین سے جا کے پرچار کیا کرتے تھے اب نیتاؤں کے پاس اس لئے گھوٹالے کے پیسے ہیں کہ ہیلیکاپٹر سے پرچار کرتے ہوئے ہیں ہے کی نہیں تو اس میں تین نیتا ایک بیٹھے ہوئے تھے ہیلیکاپٹر کے اندر اور تینوں آباد میں بطور کر رہتے ہیں کہ تمہیں تو سیاست کرنے نہیں آتی سیاست تو میں کرنا جانتا ہوں کہ وہ کیسے کرو گے تو ایک نیتا نے کہا دیکھو ابھی ایک سو کے نوٹ کو نیچے جراؤں گا ز ہو جائے گی دوسرے نیتا نے کہا ہمارہ تمہیں سیاست کا ہاتھی ہے سیاست تو میں کر کر بکا ہوں گا میں سو کے نوٹ کو دس دس میں تبدیل کروں گا اور نیچے جلاؤں گا دس جنتا پے گی ہو جائیں دوسرے نیتا نے کہا کہ تمہیں بھی سیاست کچھے سے نہیں آدیس کا مطلب تم سیاست کرنا نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ اسی سوکن نوٹ کو میں ایک ایک کے سکھے میں تبدیل کروں گا نیچے بیراؤں گا سو جنتہ پائے گی خوش ہو جائے گی پائلت سب تماسہ دیکھ رہا تھا تینوں کی دکھو سن رہا تھا کہ خدا کے باسطے تینوں خامون ہو جائی گی نہیں تو تینوں کو بیراؤں گا تو یہ ہے یہ سہارا لیا گیا آپ کے چہرے کا مشکورہت دے گئے عجیب لوگ تھے وہ مگر کتنیاں بناتے تھے سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے عجیب لوگ تھے وہ مگر کتنیاں بناتے تھے سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا میرے خجرگ مگر تختیاں بناتے تھے میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں سے جائے تو یہ کہتا ہوا جرور نظر آئے کہ وہ دیت ٹانکہ تو تھا لیکن کچھ چاہتے تھے ہے کی نہیں آپ کہتے بھی یہ کہ مجاہد لاک کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے مجاہد لاک کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپ آہی جو پاؤں سے ہیں ذہن سے ماجون تھوڑی ہے ہزاروں میر کی دوری بتا کر کیا ڈر آتے ہو وہ سچا عشق دل میں تو مدینہ دل تھوڑی ہے تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بھائی سنتے اچھا ہے ایک شیر سنوڑی دے گا وہ سچا انشاءاللہ ہوگا دیکھئے بھیرے بھیرے چائے والا آرہا ہے چائے والے کی عزت کیجئے کب یہ پردھان منتری بن جائے کوئی بھرو ہوتا نہیں ماشاءاللہ بس فرق اتنا ہے کہ چائے والا دیس کو کر رہا ہے بھرواز دوسرا مہدل کو کرنے آرہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بعد آپ کی لانے گھسیرزرا جاری کیجئے گا انشاءاللہ ہم شیر دیکھیں چائے کے لیے میں بہت پہلے کہا تھا ماشتاق صاحب سے اتنی تاخیر ہو گئی کیا ہے بنانے میں تو میں نے ماشتاق صاحب سے ایسا تمہیں نے کہ نردر مدی جی خود بنا کر بھیج رہے ہیں ہاں اتنی تاخیر ہو رہی ہے خیر میرے دوستو ہیئے اتھرے دنوں ایک مشاعرے میں میرا بھی جانے کا موقع ملہ مجھے بھی امریکہ کے مشاعرے میں گیا تھا سو کروڑ کا مجموعتہ میرے سامنے حالانکہ ایک دن صفیہ جھوٹ ہے یہ لیکن یہ جھوٹ بولنے کا بھی طریقہ ہمیں پردھان مندلی سے یہ بڑی بات اب شیئر دیکھیں میرے دوستو عجیب لوگ تھے وہ عجیب لوگ تھے وہ مگر کچھنیاں بناتے تھے سمندروں کے لیے مچھنیاں بناتے تھے میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا میرے بزرد مگر تختیاں بناتے تھے ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو دردی تھے نمازیوں کے لیے توپیا بناتے تھے ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو دردی تھے بابا 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 سمندر ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو دردی تھے ہمارے ہاں کے دو چار ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیا ایک شیر اور بتا دو حکل وطریقہ والے سے ہمیں بار بار یہ ٹوچر کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم وہ طرف سے محبت نہیں کرتے خدا کی قسم سرحد کو اگر ضرورت پڑ جائے تو اچھے تو اچھے ہم دیر ٹائم سے دولے کو پیار ہے کہ ہم سرحد سے جائے ہے کی نہیں اسی لیے کسی شاہر کے بڑے سلیقے سے کہا تھا کہ سرحدوں پر بھیج سرحد پار کی باتیں نہ کرو ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان کا شاہر نے پھر کبھی مقاملہ کو یوں کہا کہ لہو جتنا بدن میں ہے سب ہی مانوالا ہے مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے ہے کی نہیں لیکن یہ سب نہیں لیکن ایک شیر نہ پڑھنا چاہتا ہوں ننگا جنگی تحزید کی مثالیں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے دوستوں کے آزانِ مسکراتی ہے بھجن کی باغ بانی میں آزانِ مسکراتی ہے بھجن کی باغ بانی میں بٹن رامو لگاتا ہے رفی کی شیروانی میں ہاں یہ اسلام محیمپور میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے بھئے شوہر بھائیستان گرین ٹی شٹ کے ساتھ آئے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے سو چوٹ کیا کرتے ہیں اس سے سو لوہار کی ہاں سو سونار کی ایک لوہار کی جو ہتھوڑا لگایا ہے اس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ایک آدھ آدمی ان کا جھوڑی بن جائے ٹھیک سے بھائی دیکھیں حضرات دلال صاحب کہہ رہے کہ انشاءاللہ ہم اسے بڑا سفر کریں گے اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم سے بڑا شیر سنانے کی شیر دیکھیں آزان مذکراتی ہے بھجن کی باغ بانی میں بطن رامو لگاتا ہے رفی کی شیروانی میں رضا کی عید پر راجی سوئیاں خوب چھاتا ہے مدینہ مذکراتا ہے یہاں گنگا کے پر مدینہ مذکراتا ہے یہاں گنگا کے پر شکریہ بہتا ہے شکریہ بہتا ہے آپ کم سے کم ہوت گئے ہیں سلام اللہ سبحانہ نمبر سفر ہوا ہے اب آئیے مونڈ باننا ہے ہاں انشاءاللہ شیر دیکھیں میرے دوستوں ایک چیز ہے کہتے ہیں لوگ بار بار سے ہر اس تک بھی بہت جنگی ہائی ہوگا شیر سنیے میرے دوستوں چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی آہ آئے چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ تھا کے شہر مدینہ سے در گیا بی پی آہ در hustru اکانک اتر گیا بی پی کہ تھا کے شہر مدینہ سے در گیا بی پی کرا کے مجھ کو مدینہ کی شہر کروا دی قسم خدا کی بڑا کام کر گیا بی پی دراؤ کے مجھ کو مدینہ کی شہر کروا دی قسم خدا کی بڑا کام در گیا بی پی درود پاک رگے پھو سے ہو کے کیا گزرا طبیب بولا کہ ادھر صدھر گیا بی پی دران کے مجھ کو مدینے کی سیر کروا دی قسم خدا کی بڑا کام در گیا بی پی آپ اس کو آگے تو یاد آتا جائے اگر سنتے چلے جائیے اس کے بعد انشاءاللہ